سولن کے وارڈ نمبر 10 کی آفسر کلونی میں کانگریس نے اپنا کاریالے کھول دیا ہے کاریالے کا شبارم سولن کے ودایق دھنی رام شانڈل نے کیا اس موقع پر کانگریس نگر نگم کے چناو آفزربر حریش جنار تھا وشیش روپ سے موجود رہے اس موقع پر ودایق دھنی رام شانڈل نے کہا کہ نگر نگم چناووں کے لیے کانگریس پوری طرح سے تیار ہے انہوں نے کہا کہ بے شک سولن نگر پریشت بھاجپا کی رہی ہے لیکن کانگریس کاریالے کا انہوں نے ودایق ندھی سے دن رات ایک کر کے سولن شہر میں کروڑوں روپے کے کام کروائے ہیں انہی وکاس کاریوں کے دم پر سولن میں کانگریس کو سمرتھن ملے گا انہوں نے ایسی امید بھی جتائی ودایق دھنی رام شانڈل نے کہا کہ سولن نگر نگم چناووں میں کانگریس جیت کا پرچم لہرائے گی اور اتحاس بنائے گی سولن نگر نگم میں پہلا میر کانگریس کا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ وارڈ نمبر دس میں انہیں وارڈوں کی طرح انکو شود نے وکاس کے بے حد جیدہ کام کروائے ہیں یہی وجہ ہے کہ انکو شود کی دھرم پتنی وکاس کاریوں کے دم پر اس وارڈ سے ریکارڈ متوں سے جیت خاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس بولنے میں نہیں بلکہ کام کرنے میں وشواس رکھتی ہے اور کوئی بھی جھوٹ ہوائیدہ نہیں کرتی ہے انہوں نے کہا کہ انہیں وشواس ہے کہ کانگریس پرتیک وارڈ سے جیت کر نگر نگم سولن پر قبضہ کرے گی جلگر اس وارڈ میں کافی کام کیا ہے اور وکاس کی طرفی ان کا دھیان رہا ہے نوٹ اونلی فور ٹین آس پاس کے دوسرے کشیطروں میں بھی کافی اچھا کام کیا ہے وکاس تو کبھی ایک سطط پڑھ رہا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا انفیکٹ لگتا چلتا رہتا ہے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور سبھی وارڈوں سے زیادہ دس نمبر وارڈ میں اچھا کام ہوا ہے اس کے بوتے بھی اور یہاں کے کارکرتاؤں کے اپنی جو کارشہ لی ہے کونگسی نیتیاں ہیں ان کے آدھار پر بھی میرا ماننا ہے کہ یہ جہاں سے عشاء جی کینڈیڈیٹ ہوئی ہیں یہ اچھے ووٹوں سے اچھے مارجن سے جیتیں گی ایسا میرا ماننا ہے اور میں سب سے پرنے شب کامنا بھی دیتا ہوں اور ہم سولن میں اپنا نگم بنائیں گی کیونکہ اتحاس سے بات ہوگی کہ نگم کے پہلی نگم ہماری کانگریس کی ہوگی ایسی میری کامنا ہے پکشکارو بھی یہ ہے کہ کانگریس لیٹ ہو چکی ہے کانگریس 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 نے جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے وہ سمیں پر جاری کر دینے چاہیے دیکھیں ہمارے کام کرنے کے کیا طریقہ اور ان کے کام کرنے کے طریقہ بھن ہو سکتا ہے پنتو ہماری دوشالینتا سبیتا اور جو وکاس کی طرف چنتن ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ پرکھر ہے اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم نہ تو زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ایک پرکار سے ایسے بھرم میں ڈالو یا کسی پرکار کی افوائیں اڑاؤ ایسا نہیں ہے ہمارے لوگ آپ کو بہت ہی سکریہ نظر آئیں گے اور کل سویے سے آپ دیکھیں گے سب لوگ اپنے مورچے پر نظر آئیں گے ہمارے لوگ اپنے مورچے پر نظر آئیں گے